السلام علیکم ویلکم تو کریٹیو میڈیکل سٹوڈیو انوٹمی ان فنکشن آف دی لیور دی لیور دی لیوریز لوکیٹڈ این دے افر رائیڈ ہینڈ فورشن آف دے ابڈومینل کیوٹی بینید دہ دیفرام لیور کی لوکیشنز کافی ہوتی ہے ابڈومین میں رائیڈ سائیڈ پہ دیفرام کی بلکل نیچے اس ریجن کو ہم کیا کہتے ہیں رائیڈ ہائپوکانڈیم ریجن اس کو ہم کہتے ہیں لیور کی شیف کس طرح ہوتی ہے ایک کون کی طرح ہوتی ہے اور اس کی ویٹ کتنی ہے 3 فونس لیور کی ویٹ ہوتی ہے دی لیور ریسیوز بلک فرم 2 سورسز اکسیجنیٹڈ بلک فرم دا ہیپیٹک آرٹری نیوٹرینڈز ریچ بلک فرم دا ہیپیٹک پورٹل وین یعنی لیور دو طریقوں سے بلک ریسیو کرتا ہے ایک اکسیجنیٹڈ بلک جو ہیپیٹک آرٹری کی ترہو ریسیو کرتا ہے اور دوسرا نیوٹرین ریچ بلک جو ہیپیٹک پورٹل وین کی ترہو ریسیو کرتا ہے دوسرا نیوٹرین ریسیو کرتا ہے لیور تقریباً دوسرا نیوٹرین ریسیو کرتا ہے دوسرا نیوٹرین ریسیو کرتا ہے سمال ڈکٹس ہوتے ہیں جو مل کی کامن ہیپیٹک ڈکٹ بناتے ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں بائل کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں دوسرا نیوٹرین ریسیو کرتا ہے لیور پلیس ایک روشل رول ان رگولیٹنگ کیمیکل لیولز ان در بلاڈ ان ایکسکریٹنگ بال تو کری آوے ویس پروڈاکٹس لیور جو ہے یہ جس لائک ایک فکٹری ہوتی ہے اور اس کی مین رولز ہوتے ہیں ہمارے باڈی میں یہ کیمیکلز لیولز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ویس پروڈاکٹس بائل کی درو ایکسکریٹ کرتے ہیں ہمارے باڈی سے نکالتے ہیں یعنی یہ کیا کرتے ہیں سٹامک اور انٹرسٹائن سے جو بلڈ لیور کو ریسیو ہوتے ہیں اس میں جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور ہمارے باڈی میں یوزیبل بناتے ہیں لیور جس طرح میں نے ایکسپلین کیا کہ جس لائک افکٹری ہوتا ہے اس کی 500 وائٹل فنکشن ہیں ہمارے باڈی میں یعنی یہ پروٹین بھی پروڈیوز کرتے ہیں اور ساتھ میں ادھر فنکشن بھی ادا کرتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں لیور جو یہ گلوکوز لیول کو کنٹرول کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کو سٹور کرتے ہیں اس ایک لائکو جن فارم میں یعنی لیور کی فنکشن میں ایمپورٹنٹ فنکشن یہ بھی ہے کہ یہ درگز پویزنس کو ختم کرتے ہیں بلڈ کلوٹنگ فیکٹرز کو ریگولیٹ کرتے ہیں اسی طرح جب ہمارے بلڈ میں بلڈ کی لیول انکریز ہوتی ہے تو لیور اس کو ریمو کر دیتے ہیں اور اسی انکریز بلڈ کی وجہ سے ہمارے سکین کی کلر جوے یا آئی جوے وہ یلو ہو جاتی ہے ہارم فل سبسٹانسز براکن ڈاؤن بائی دا لیور اور ایکسکریٹیڈ تربائل اور بلڈ بائی پروڈٹسر اسی طرح ہمارے باڈی میں جو ہارم فل سبسٹانسز ہوتے ہیں اس کی برکڈ